ایک دمپتی دیوالی کی خریداری کرنے کو ہڑ بڑی میں تھا پتی نے پتنی سے کہا جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہہ کر وہ روم سے باہر نکل گیا تب ہی باہر لون میں بیٹھی ماں پر نظر پڑی کچھ سوچتے ہوئے واپس روم میں آیا شالو تم نے ماں سے بھی پوچھا کہ ان کو دیوالی پر کیا چاہیے شالو نہیں بولی نہیں پوچھا اب ان کو اس عمر میں کیا چاہیے ہوگا یار دو وقت کی روٹی اور دو جوڑی کپڑے اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے وہ بات نہیں ہے شالو ماں پہلی بار دیوالی پر ہمارے گھر میں رکی ہوئی ہے پرناہ تو ہر بار گاؤں میں ہی رہتی ہیں تو آپچارکتہ کے لئے ہی پوچھ لیتی ارے اتنا ہی ماں پر پیار امڑ رہا ہے تو خود کیوں نہیں پوچھ لیتے جھلا کر چیخی تھی شالو اور کندھے پر ہینڈ بیک لٹکاتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی سورج ماں کے پاس جا کر بولا ماں ہم لوگ دیوالی کی خریداری کے لئے بازار جا رہے ہیں آپ کو کچھ چاہیے تو ماں بیچ میں ہی بول پڑی مجھے کچھ نہیں چاہیے بیٹا سوچ لو ماں اگر کچھ چاہیے تو بتا دیجئے سورج کی بہت زور دینے پر ماں بولی ٹھیک ہے تم رکو میں لکھ کر دیتی ہوں تمہیں اور بہو کو بہت خریداری کرنی ہے کہیں بھول نہ جاؤ کچھ دیر بعد باہر آئی اور لسٹ سورج کو تھما دی سورج ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا دیکھو شالو ماں کو بھی کچھ چاہیے تھا پر بول نہیں رہی تھی میرے زد کرنے پر لسٹ بنا کر دی ہے انسان جب تک زندہ رہتا ہے روٹی اور کپڑے کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے اچھا بابا ٹھیک ہے پر پہلے میں اپنی ضرورت کا سارا سامان لوں گی بعد میں آپ اپنی ماں کی لسٹ دیکھتے رہنا کہہ کر کار سے باہر نکل گئے پوری خریداری کرنے کے بعد شالے نہیں بولی اب میں بہت تھک گئی ہوں میں کار میں اسی چالو کر کے بیٹھتی ہوں آپ ماں جی کا سامان دیکھ لو ارے شالو تم بھی رکو پھر ساتھ چلتے ہیں مجھے بھی جلدی ہے دیکھتا ہوں ماں نے اس دیوالی کیا منگوایا ہے کہہ کر ماں کی لکھی پرچی جیب سے نکالتا ہے باپ رے اتنی لمبی لسٹ ضرور اپنے گاں والے چھوٹے بیٹے کے پریوار کے لیے بہت سارا سامان منگوایا ہوگا اور بنو شرون کمار کہتے ہوئے شالینی غصے سے سورج کی اور دیکھنے لگی پر یہ کیا سورج کی آنکھوں میں آسوں اور لسٹ پکڑے ہوئے ہاتھ سوکھے پتے کی طرح ہل رہا تھا پورا شریر کانپ رہا تھا شالینی بہت گھبرا گئی کیا ہوا ایسا کیا مانگ لیا ہے تمہاری مانو کہہ کر سورج کے ہاتھ سے پرچی جھپٹ لی حیران تھی شالینی بھی اتنی بڑی پرچی میں بس چند شبد ہی لکھے تھے پرچی میں لکھا تھا بیٹا سورج مجھے دیوالی پر تو کیا کسی بھی افسر پر کچھ نہیں جائیے پھر بھی تم زد کر رہے ہو تو تمہارے شہر کی کسی دکان میں اگر مل جائے تو فرصت کے کچھ پل میرے لیے لیے لیتے آنا ڈھلتی سانج ہوئی اب میں سورج مجھے گہراتے اندھیارے سے ڈر لگنے لگا ہے بہت ڈر لگتا ہے پل پل میری طرف بڑھ رہی موت کو دیکھ کر جانتی ہوں اسے ٹالہ نہیں جا سکتا یہ شاشوت ستی ہے پر اکیلے پن سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے سورج تو جب تک تمہارے گھر پر ہوں کچھ پل بیٹھا کر میرے پاس کچھ دیر کے لیے ہی سہی بانٹ لیا کر میرے بڑھاپے کا اکیلا پن بندیب جلائے ہی روشن ہو جائے گی میرے جیون کی سانج کتنے سال ہو گئے بیٹا تجھے سپرش نہیں کیا ایک بار پھر سے آ میری گود میں سر رکھ اور میں ممتہ بھری ہتھیلی سے سہلاؤں تیرے سر کو ایک بار پھر سے اترائے میرا حرد ہے میرے اپنوں کو قریب بہت قریب پا کر اور مسکرہ کر ملو موت کے گلے کیا پتا اگلی دیوالی تک رہوں نہ رہوں پرچی کی آخری لائن پڑھتے پڑھتے شالینی پھپک پھپک کر رو پڑی ایسی ہی ہوتی ہے ماں دوستو اپنے گھر کے ان وشال حردے والے لوگ جن کو آپ بوڑھے اور بوڑھیا کی شرینی میں رکھتے ہیں وہ آپ کے جیون کے کلپ ترو ہیں ان کا یتھوچت سممان اور دیکھ بھال کریں یقین مانیے آپ کے بھی بوڑھے ہونے کے دن نزدیک ہی ہیں اس کی تیاری آج سے کر لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اچھے برے کرتے دیر سویر آپ ہی کے پاس لوٹ کر آنے ہیں یدی اس ویڈیو نے آپ کا دل چھو لیا ہو تو اسے لائک شیئر اوشہ کریں اور ایسی ہی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ضرور فالو کریں دھنیواد